ایک ایسی مومر شہزادی جن کی ناقابل فراموش قربانی کو شاید تاریخ نے فراموش کر دیا لیکن حقیقت میں اگر وہ نہ ہوتی تو فرغنہ جن کے والد کی سلطنت تھی بابر کے ہاتھوں سے نکل جاتا ان کا نام تھا خان زادہ بیگم وہ بابر کی بڑی بہن تھی انہیں بابر اور ہمائیوں کے دور کی سب سے طاقتور خاتون کے دور پر جانا جاتا ہے ناظرین عمر شیخ مرزا کی وفات کے بعد سلطنت کی بابر دور بابر کے ہاتھوں میں آگئی اس وقت بابر کے عمر صرف چودہ گلز تھی سلطنت کی بابر دور سنبھالتے ہی بابر کو بیرونی دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں اسپک لیڈر شابانی خان بھی شامل تھا جو فرغنہ اور اسے ملہ کا علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا کام عمری اور ناتجربے کاری کی وجہ سے شابانی خان نے بابر کو ایک کمسور دشمن سمجھ کر قلعے پر حملہ کر دیا اس نے چھ مہینے تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا جس کی وجہ سے قلعے کے اندر خوراک کی کمی اور دیگر مسائل پیدا ہونے لگے اسی دوران شابانی خان نے بابر کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ اپنی بہن خان زادہ کی شادی اس سے کر دے تو وہ محاصرہ ختم کر دے گا ناظرین بابر کو اپنی بہن سے بے بنا محبت تھی اور وہ اسے دشمن کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے مگر خان زادہ بیٹم اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ ان کا شابانی خان سے نکاح کرنا ہی وہ واحد حل ہے جس سے فرغنہ کو بچایا جا سکتا تھا چنانچہ اپنے بھائی اور فرغنہ کو بچانے کے لیے انہوں نے شابانی خان سے 23 برس کی عمر میں نکاح کر لیا ناظرین شابانی خان کے لیے یہ بات قابل قبول نہ تھی کہ خان زادہ ہر بات میں اپنے بھائی کی حمایت کریں اسی کی وجہ سے دونوں کے درمیان تعلقات خراب رہے اور آخر کار شابانی نے خان زادہ کو طلاق دے دی اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے پاس واپس آگئیں اپنے بھائی کی حفاظت اور خدمت کے لیے کئی برس ان کے ساتھ ہی رہیں بابر کی وفات کے بعد بھی ان کی حیثیت اور مرتبے میں کوئی فرق نہ آیا انہیں ہر لحاظ سے محل اور دربار میں مصبوط اور طاقت و شہزادی کے طور پر عزت دی جاتی رہی پندرہ سکھ پنتالیس میں بیمار ہو کر وفاق پا گئیں انہیں اپنے بھائی بابر کے ساتھ ہی دفنائے آگئے ناظرین بابر نامے میں بابر نے اپنی بہن کی خدمات قربانیوں کا ذکر شاندار الفاظ میں کیا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا